ہلو دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل لیجے آئرویدہ میں دوستو آج میں بہت ہی کمال کا اپائے لے کے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دے رہا ہوں تم لوگوں کو بہت گلت بات ہے اب پوچھو کیا گلت بات ہے بات گلت یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم بہت میند کرتے ہیں ٹھنڈ میں ادھر آتے ہیں اور تم لوگ ایک بندہ ہے کوئی بولتا ہے کہ حرکتیں کچھ گڑوڑ ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہو گڑوڑ یار ہم کوئی ایسے سنو میں انمودے کی بات کرتے ہیں ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے بندر جیسی حرکتیں کرتے ہو آپ یہ آپ کو صوبہ نہیں دیتا تو دیکھ میرے بھائی میں ایسی ہی حرکتیں کروں گا تمہیں صوبہ نہ دیتا ہو نکل کے بھاگ جاؤ یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے دور سے آتا ہوں جب تک اپنے سریر میں گرمی پیدا نہیں کروں گا مر نہیں جاؤں گا ہاں تم بتاؤ نہیں مر جاؤں گا اور نہ بھی پیدا کروں تو ہمارا سریر ہے جروری ہے کہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح ہی تم سے کیوں کو دیکھا اور ہم بہت بہت آبھاری ہیں آپ کے ہمیں بہت اپار خوشی ہو رہی ہے آپ نے ہمیں سسکرائب کیا بہت بہت دھنیواد تو ایسا نہیں کر پائیں گے میرے دوست میرے بھائی میں ایسا نہیں کر پاؤں گا میں ایک کھلے من کا انسان ہوں آپ دیکھو مد دیکھو آپ کی مرضی میری مرضی الگ ہے میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح کبھی زندگی نہیں جینا چاہوں گا میں ان میں ہی پیدا ہوا ہوں ان میں ہی مر جاؤں گا اس مٹی میں ہی دفن ہو جاؤں گا انہی میں پیدا ہوا انہی میں رہوں گا اور انہی کی طرح رہوں گا آپ کہو گی میں بدل جاؤں پیسہ آ گیا تو بہت بڑیات چینجنگ آ جائے نہیں آئے گی بس یہ جرور چینج ہو جائے گی کپڑے جرور چینج ہو جائے گی لیکن میرا اندر سے من اور دل دماغ کبھی چینج نہیں ہوگا ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو چلو مددے کی بات پر آتے ہیں مددہ اٹھاتے ہیں کیا ہے اپائے نسخہ جل لوگوں کو چھاتی یا فیفڑے روگوں سے سممندت فیفڑے کے روگوں سے سممندت کوئی بھی سمسیا ہے معنی کہ چلو چائے اسے خانسی ہے سردی ہے جکام ہے بخار تو نہیں سردی جکام کالی خانسی بلگمبالی خانسی ٹی بھی روگ بولتے ہیں جیسے چھے روگ بھی بولتے ہیں ہندی میں سد بھاسا وہ بس یہ فیفڑے سے سممندت جتنے بھی روگ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت آسان اپائے آج میں لے کر آیا ہوں بیسے تو یہ ایک پچھی کے اوپر ہے اس کا ماس اگر جیسے اگر کوئی ٹی وی کا پیشنٹ ہے تو ایک پکشی ہوتا ہے اس کا ماس دیا جاتا ہے لیکن میں وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو یہ سب آئر وید میں بڑھتا ہے مجھ سے غلط کمنٹ کیا تو بہت غلط بات ہو جائے گی بتا رہا ہوں میں میں وہی بتاتا ہوں جو آئر وید میں ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا نہ ہی جیووں کی ہتیا کے لیے پریرد کر رہا ہوں کسی کو آنکھیں کھولو اندھے مت بنو کوئے میں مت گرو تو جن لوگوں کو پھیپڑوں سے سممند جتنی بھی سمجھے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان اتنا آسان اوپائے ہے کی آپ کہو گے جے بھائی یار تم تو یار کمال کر دے تو جب بھی آتے ہو چھپڑ پھاڑ جاتے ہو تو کرنا گیا ہے آپ کو دیکھو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے تھوڑا سا سہد لگ بک پچاس گرام سہد لے کو لے لو پچاس گرام پچیس گرام گھی لے لو پچاس گرام سہد پچیس گرام گھی اور پچاس گرام آپ کو لینی ہے مصری مصری ٹھیک ہے ڈیل والی بڑی والی اب ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ کو کرنا کیا ہے سبح سام خالی پیٹ سبح اور سام خالی پیٹ جن لوگوں کو چھاتی سے سممند جتنی بھی سمجھ چائیں ہیں تھوڑی سی دو چٹکی مصری لو آدھا چمچ سہد لو آدھے سے آدھا چمچ گھی لو تینوں چیزوں کو مکس کرو مان کے چلو آدھا چمچ آپ نے مصری ڈال لیا آدھا چمچ سہد ڈال لیا آدھے سے آدھا چمچ مطلب جو گھی رہے گا وہ آدھا رہے گا سہد سے ٹھیک ہے آدھے سے آدھا چمچ سہد گھی آپ نے مکس کر کے اور چاٹ لو سبح کم سے کم دو گھنٹے تک اس کو کھانے کے بعد تو یہ ایک اپائے ہے بہت ہی کمال کا بہت ہی زوردست اتنا کمال کا اپائے ہے اگر آپ اسے کرو گے یا کسی کو بتاؤ گے اپنے پڑوسی مطر رشتے دار کو تو بھائی مزا ہی آ جائے گا اور اے جے بلاغ چینل پر جاؤ وہاں پہ دیکھو میں بلاغ بھی اب ڈالوں گا اب میری آنخیں کھل گئی ہیں بس بہت ہے تو ٹھیک ہے چلتا ہوں ملوں گا اگلی ویڈیو ہاں تکلی دھنباد کھال رکھی اپنا اپنے پریبار والوں کا اپنے گھر والوں کا نمشکار بادل ہو رہا ہے بارس بھی ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے اور دیکھو کتنا کورا ہے دیکھو ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہے بٹ ہے تو ٹھیک ہے اوکے مجھے